جی میں اس وقت نیو یارک امریکہ میں یو این او یونیٹڈ نیشن آرگنیزیشن کے ہیڈ آفیس کی قریب ہوں کاملے ہوں یہ ہے یو این او کا ہیڈ آفیس جب پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی تو اس میں لاکھوں آدمی مارے گئے تھے بہت نقصان ہوا تھا تو پھر بڑے ملکوں نے بیٹھ کر فرانس میں انیس سو انیس میں ایک نیشن آف لیگ بنائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنگیں جو ہیں ان کو روپنا چاہیے مگر وہ جب انیس سو تنتالیس انتالیس سے پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو وہ اس جنگ کو روپنے میں ناکام رہی تو پھر اس کے بعد دوسری جنگ انیس سو پنتالیس میں ختم ہوئی تو پھر فرانسسکو میں ایک اجلاس ہوا مختلف ممالک کا وہاں پر یہ یونیٹڈ نیشن آرگنیزیشن بنائی گئی جس کا مقصد اور وسیع کر دیا گیا کہ یہ جو ہے غریب ممالک جو ہیں ان کی بھی مدد کی جائے گی اور جہاں پہ بیماری ہیں وہ بیمارییں بھی ختم کی جائیں گی وہاں ان کو تمام سولیات عدویات دی جائیں گی اور اس میں ہیلتھ کے شعبے میں ہیلتھ کریں گے ذرا آپ کے شعبے میں مختلف شعبہ جات میں انہوں نے کہا کہ ہم ہیلپ کریں گے تو آج یہ پھر یو اینو جو ہے کیونکہ اس کا ہیڈ آفیس امریکہ میں ہے اور ساری فنڈنگ ان کو بڑے ممالک کرتے ہیں تو اس لیے شاید یہ ان کی طرف داری کر جاتے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ سارے آفیس یو اینو کے یہ دیکھیں یہ سارے آفیس جو ہیں یہ یو اینو کے یہاں پر موجود ہیں شروع میں یو اینو کے تقریباً پچاس باون کنٹریز اس میں شامل ہوئے تھے پھر اس کے بعد یہ ممالک بڑھتے گئے ہمارا پاکستان بھی اس کا مستقل ممبر ہے اور وہ ان کے اگلاس میں آتا ہے یو اینو کے اور اس میں یہ ہے کہ میری یو اینو بیہائی آتھارٹی سے وہ جرخص ہے کہ جناب جو غریب ممالک ہیں جو پیشے رہ گئے ہیں ان کو بھی سہارا دیا جائے پاکستان اور انڈیا کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جانا چاہیے سری لنکا کا اور دوسرے جو غریب ممالک ہیں ان کے بھی مسائل حل کیے جائیں اور خاص طور پر یہ جو ڈالر ہے یہ جو اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ تو بہت بڑا فرق پڑ جائے گا کہ ایک کچھ ممالک جو ہیں کچھ ممالک تو غریب رہ جائیں گے اور کچھ ممالک جو ہیں وہ بہت آگے نکل جائیں گے پھر یونیٹڈ نیشن کا کیا مطلب ہے یونیٹڈ نیشن کا تو مطلب ہے کہ سب نیشن برابر ہیں تو جب آپ یہ فرق ڈالیں گے تو پھر تو یہ فرق سامنے صاف زہر ہو جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ غریب ممالک کو سہارا دیں میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں تقریباً دس ممالک ایسے ہیں آٹھ دس جن میں پاکستان انڈیا آٹھ